السلام علیکم میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دنیا بھر میں بسنے والے امت مسلمہ عید الازہ روایتی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتی ہے اس دن سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اید الفطر قیامت سے قبل جس طرح خواتین بچے اور مرد حضرات شاپنگ میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اسی طرح اید الازہ کے موقع پر سجائی جان عبالی مویشی منڈیوں میں لوگوں کا حجوم دکھائی دیتا ہے ہر کوئی اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کے لیے خدیداری کرتا دکھائی دیتا ہے کوئی بکرا لیتا ہے تو کوئی دنبا کوئی گائیں لیتا ہے تو کوئی اونڈ واقعی منظر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والی امت مسلمہ کی طرح پاکستان کے مسلمان بھی سنت ابراہیمی کو عقیدت احترام اور جذبے کے ساتھ بناتے ہیں اور پھر میرے دوستوں اسلامی تعلیمات کے مطابق اس گوشت کا ایک حصہ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ اید الازہ کا اصل مقصد اور مطلب عصار اور قربانی ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں قربانی کی نمائش کی جاتی ہے وہیں قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم سے بھی بعض لوگ دنڈی مار جاتے ہیں قربانی کے گوشت کا برائے نام حصہ غریبوں اور مستحقینوں میں تقسیم کرنے کے بعد لوگ زیادہ تر حصہ اپنے فریزرز میں محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر مہینوں اس گوشت کا استعمال کیا جاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ گوشت قربانی کا جو ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک فریزر میں رکھا جا سکتا ہے اور کیا غلطی کی جائے تو یہ جمع ہوا گوشت آپ کی جان بھی لی سکتا ہے لیکن میرے دوستو تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اس ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا داتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو دنیا بھر کے طبعی ماہرین اس بات پر مستحق ہیں کہ گوشت کو بیسے تو فریزر میں چھ ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ریفریجنریشن مستقل اور مستل سلوتا ہم یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ دو سے تین ماہ کے بعد اس کے تمام فبائد اور اس کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک میں جہاں لوڈ چیڈنگ معمول ہے یہ دورانیاں اور بھی کم ہو جاتا ہے تو ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک گربانی کا گوشت تنبھال کر رکھتے ہیں اور اسے وقتن فوقتن استعمال میں لاتے رہتے ہیں وہ کن بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے اگرچہ فروزن اشیاء میں بیکٹیریاز پیدا نہیں ہوتے مگر گوشت میں گوشت کے اندر سے ایک طویل عرصے بعد کچھ ایسے اجزاء ضرور خارج ہوتے ہیں جو جراسین کو پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ جراسین کچھ ہی قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ بظاہر گوشت کی ترنگت اس کی بو اور اس کے میار کو متاثر نہیں کرتے عام نظر سے دیکھنے میں یہ گوشت بلکل ٹھیک لگتا ہے لیکن یہ آپ کو بعض بیمارگیوں میں مبتلا کر سکتا ہے تاہم طیبی مہارین کا کہنا یہ ہے کہ اگر فریزر میں رکھا ہوا گوشت آپ دو ہفتے یا تین ہفتوں کے اندر یا پندرہ سے بیس دن کے اندر استعمال کر لیں تو اس سے اس قدر فائدہ ہوگا جس طرح تازے گوشتہ ہوتا ہے ویسے تو گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ عرصہ کرنے کے بعد اس کے اندر سے پروٹینز اور دیگر ویٹامنز وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ گوشت تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پائے جانے والے قدرد کی فوائد ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور ناظرین اسی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی عموما لوگ گوشت کو اخبار میں لپیٹ کے رکھ لیتے ہیں جس سے اس کی سیاہی بھی گوشت کے اوپر آ جاتی ہیں لہٰذا لمبے عرصے کے گوشت کو فریز کرنے سے اس میں سے صحت بخش شیزیں ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح اکثر گوشت محفوظ کرنے کے لیے پلاسٹک بیکس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ یہ پلاسٹک بیکس آپ کی غذاب پر کیا مزدر اثرات مرتب کرتے ہیں ان پلاسٹک بیکس کے لفافوں میں ایک زہریلا مواد ہوتا ہے جو کہ پوراک میں زہریلا مادہ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم فالس غذاب سے محروم ہو کر بہت سی لاہک بماریوں میں مقتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ ان پلاسٹک بیکس کے اندر گوشت ڈال کر فریز کرنے سے اجتناب ضرور کرنا چاہیے اب لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ گوشت کو کیسے محفوظ کیا جائے تو پہلی بات تو اسے لمبے عرصے تک نہ رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پلاسٹک بیکس کا استعمال کرتے ہیں ان کا شیرز کا استعمال کرتے ہیں تو بزار سے اس مقصد کے لیے سپیشل بائیو ڈیگریڈبل کے مٹیریل سے بنی ہوئی شیرز ہوتی ہیں اور نبتات اور ہوانات سے ملا کر بنایا جاتا ہے چنانچہ یہ عام طور پر گندے اور زہریلے مواد والے شاپنگ بیکس سے بہت بہتر ہیں بہت سے مختلف قسم کے بیکٹیریا جانروں کے گوشت میں نمائع ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ مختلف قسم کے گوشت کو مختلف طریقے سے محفوظ کیا جائے اور اس کی حفاظت کا مناسب انتظام رکھا جائے لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کس طرح کس گوشت کو رکھنا ہے اور اس کو صحت بکش اور غزائیت سے بہرپور کس طرح کرنا ہے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ایک طرح کے گوشت کو کھایا جائے اور بعد میں جب وہ اچھی طرح فریض ہو جائے تو دوسرے کو استعمال کیا جائے یہاں کچھ حفاظتی ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کیا اور کس طرح کھاتے ہیں ایک صحت بکش ببرچی کھانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کھانا پکانا کیسے ہیں اور کس طرح محفوظ رکھنا ہے درمیانے درجے کے گوشت کو اگر اچھی طرح نہ پکایا جائے تو اس میں سے بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے گوشت کو غراب ہونے سے بجانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس بات کا خیال رکھیں کہ گوشت کو ہاتھ لگاتے وقت ہاتھ دھولے ہونے چاہیے گوشت کو کھانا پکانے کے سامان سے دور رکھیں کیونکہ یہاں جراسین بہت آسانی اور تیزی سے پھیلتے ہیں گوشت کے لیے الہدہ کٹنگ بورڈ استعمال کریں اور استعمال کے بعد تمام اوزار اور الات کو دھو کر اور صاف کر کے رکھیں گوشت کو اسٹور کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ایک عام سا حصول ہے کہ کچھا گوشت تقریباً تین دن تک ریفریجیریٹر میں محفوظ رہ سکتا ہے ریفریجیریٹر کا تیمپریچر 34 رکھنا چاہیے اس سے کھانے کی چیزوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے اس سے کم پہ اگر گوشت رکھا ہوا ہو تو اس وقت محفوظ رہے گا جب اس کو پروپر طریقے سے رکھا گیا ہو طیبی مہینین کا کہنا ہے کہ ایچ سے ایک دو روز قبل نیم کے پتے اوبال کر اس پانی سے کربانی والی جگہ دھو لینی چاہیے اچھی طرح تاکہ کربانی کا گوشت مکھیوں اور مچھوں سے محفوظ رہے اسی طرح اگر گھر کے مرکزی دروازے کے قریب ایک پیالے میں پانی سفید سرکہ لیمو کا رس اور غلاب کی پتیاں ڈال کر رکھیں تو گھر بھی گوشت کی بو سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ گوشت کو دیر تک تازہ رکھنے کے لیے آٹے کا لیپ کر کے فریزر میں رکھنے جب استعمال کرنا ہو تو اسے دھو لیں ایسا کرنے سے گوشت کی تازگی بڑھ جاتی ہے کربانی کا گوشت رکھنے سے پہلے فریزر یا فریزر کو لازمین صاف کرنا چاہیے اس کے لیے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں میٹھا سوڈا اور گوشنگ پاودر شامل کرنا چاہیے اور اس سے فریزر یا فریزر کو اچھی طرح دھو لیں اس کے بعد اسے مکمل صاف کپڑے سے اچھی طرح خوش کر لیں اور ایک پیالے میں میٹھا سوڈا ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اس طرح گوشت جراسین سے پاک اور فریزر فریزر گوشت کی بو سے محفوظ رہے گا گوشت کو تین گھنٹے کے اندر اندر بانٹ دینا چاہیے اور جس گوشت کو محفوظ کرنا ہو اسے ایک پاؤ یا زیادہ سے زیادہ آدھا کلو گرام کی پیکٹوں میں محفوظ کرنا چاہیے ٹی بی مائرین کے مطابق زیادہ گوشت کھانے سے جوڑوں کا درد لاہق ہو سکتا ہے جو افراد پہلے سے جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں ان کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے موٹے ریشے کا گوشت دانتوں اور مسوروں کی سوجن کا باعث بھی بنتا ہے جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس کے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں جبکہ گوشت میں موجود پروٹین کی زیادتی جگر اور گردوں کے افعال کو متاثر بھی کرتی ہے آج کل ہر گھر میں ڈیپ فریزر اور فریج لازمی موجود ہیں ان کی موجودی کے باعث جہاں گھر کی خواتین کو سہولتیں میسر آتی ہیں وہاں کھانے پکانے کے مختلف اشیاء کو فریج اور ڈیپ فریزر میں کئی کئی روز بلکہ کئی کئی ہفتے تک ان کی غضائیت کے ساتھ محفوظ رکھا جاتا ہے یہ تو لزہ کی آمد سے قبل اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر کے فریج اور ڈیپ فریزر میں انتہائی ضروری چیزیں اور جو جیوز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہی رکھی جائیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہ رکھی جائے جو فالد ہوئے خاص طور پر ڈیپ فریزر میں زیادہ گنجائش ہونے کے باعث گوشت کی مناسب مقدار کو خاص حد تک بہ آسانی محفوظ رکھا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ گوشت کو اتنا ہی فریز کریں جتنا ضرورت ہو یا زیادہ عرصے تک فریج میں رکھے گئے گوشت میں غضائیت باقی نہیں رہتی گوشت محفوظ کرنے کے روایتی طریقے گوشت کو اچھی طرح صاف کر کے بوٹیوں کی شکل دیں اور نمک ملا کر پانی میں اُبال لیں اتنا اُبال لیں کہ مزل پانی خوشک ہو جائے نمک کے علاوہ سرکہ یا لیمو لگا کر بھی گوشت کو سکھایا جا سکتا ہے اور بعد میں حضب ضرورت استعمال بھی کیا جا سکتا ہے گوشت کو گھی یا تیل میں تل کر نمک ڈال کر بھی دو یا تین دن تک گرم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل موسم متبازن ہے لہٰذا گوشت کو نمک سرکہ یا لیمو کا رس لگا کر کئی دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ککھیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن وقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک دیلہ تاتل پہنچتے رہیں اور آپ ان سے مستفیر ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کمنٹ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آگے آنے والی وقت میں آپ کے ایسی ویڈیوز دیکھنا پر سند کرتے ہیں میرے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوست حباب اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک دفعہ ضرور شیئر کریے گا اللہ حافظ